نمشکار دوستو میں ہوں راجی اندردت اور آپ دیکھ رہے ہیں ارت پرکاس ٹی وی دوستو چندگڑ میں چناؤ ہو چکے ہیں اس کے بعد ان کے پرنام بھی آگئے اور جو جنا دیش ہے لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ کانگریس پارٹی کے حق میں ہوا آج ارت پرکاس کی جو ٹیم ہے اس نے بوت وائز ایک وشلیشن کیا ہے کہ کون سی پارٹی کو کس بوت سے کتنے ووٹ ملے ہیں کہاں کہاں بھارتے جنتہ پارٹی ہے وہ آگے رہی اور کہاں کہاں کانگریس پارٹی آگے رہی آج بوت وائز ہم بتائیں گے کہ کس بوت پر کس سیکٹر میں کس ایریا میں کون سی پارٹی آگے رہی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چندگڑ کے گاؤں اور کلونیوں سے گاؤں کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملوہ گاؤں کی یہاں پر بوت نمبر جو تھے ایک دو تین چار جو بوت تھے ان بوتوں پر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کانگریس کو بڑت ملی ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ صرف تین نمبر بوت ان چار بوتوں میں سے تین نمبر بوت پر بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کو ووٹ ملے ہیں باقی ایک دو اور چار نمبر جو بوت ہیں وہاں پر کانگریس پارٹی جو ہے وہ بڑت بنا کر آگے رہی ہے اسی طرح سے ہم ملوہ کلونی کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو بوت تھے وہ چھ نمبر سے لے کر اٹھارہ نمبر تک بوت تھے یہاں پر صرف جو پندرہ نمبر بوت ہے وہاں پر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑت ملی ہے باقی سب بوتوں پر کانگریس پارٹی جو ہے وہ آگے رہی ہے کہیں تو یہ لگ بگ بارہ تیرہ بوت تھے جن میں سے صرف ایک بوت پر بھارتی جنتہ پارٹی آگے رہی ہے باقی سب بوتوں پر کانگریس پارٹی جو ہے اس نے اپنی بڑت بنائی ہے ملوہ کلونی کے چھوٹے جو بوت ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں وہاں انیس سے لے کر انتیس تک بوت تھے ان بوتوں میں جو ہے وہ بی جے پی جو ہے وہ بڑت بنا کر رہی ہے بی جے پی کو پوری طرح سے بڑت ملی ہے یہاں صرف دو جو بوت تھے پچیس نمبر اور چھبیس نمبر ان دو بوتوں پر کانگریس پارٹی آگے رہی ہے باقی شیش انیس سے لے کر انتیس تک گیارہ بوت رہے ہیں گیارہ بوتوں میں سے نو بوتوں پر بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس نے اپنی بڑت بنائی تھی اب پلسورہ گاؤں کی بات کرتے ہیں پلسورہ میں جو بوت نمبر تیس سے لے کر چونتیس تک چار بوت تھے یہاں پر اور جو تیتیس نمبر بوت ہے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور شیش جو تینوں بوت رہے ہیں وہاں پر کانگریس پارٹی جو ہے اس نے اپنی بڑت بنائی تھی اب اس کے ساتھ آجاتے ہیں جو گاؤں بڑھری رہا ہے بڑھری گاؤں میں چونتیس سے چھتیس تک تین بوت یہاں پر تھے اور یہاں پر چونتیس اور چھتیس نمبر جو بوت ہے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہے بہومت نہیں ملا اور پینتیس نمبر بوت پر جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کو بہومت ملا تھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ویلج کجہری میں کجہری ویلج کی بات کریں تو یہاں پر سینتیس سے لے کر تہتالیس تک سات بوت تھے اور یہاں پر بی جے پی نے پوری طرح سے اپنی بڑھت بنائی سات کے سات بوتوں پر بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ کجہری میں آگے رہی ہے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں سیکٹر ایک سٹ ایک سٹ سیکٹر کی بات کریں تو یہاں پر چوٹالیس اور پنتالیس نمبر جوالیس اور پنتالیس نمبر بوت تھے پنتالیس نمبر بوت سے یہاں پر کانگریس اور چھالیس نمبر بوت پر بھاج پا یعنی کی ففٹی ففٹی جو ہے وہ دونوں رہے ہیں پنتالیس نمبر بوت سے کانگریس اور چھالیس نمبر چھالیس نمبر معاف کہے جگہ چھالیس نمبر بوت سے بھاج پا جو ہے اس کے پرتیاشی آگے رہے ہیں اب اٹاوہ گاؤں کی بات کرتے ہیں اٹاوہ گاؤں میں آئیں تو اٹاوہ گاؤں میں چھالیس سنتالیس اور اٹالیس نمبر بوت ہیں یہاں پہ تین بوت تھے چھالیس نمبر بوت پر کانگریس اور سنتالیس اور اٹالیس نمبر بوت پر بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس نے اپنی بڑت بنائی تھی اس کے ساتھ ہی آگے ہم گاؤں ڈڈو ماجرہ کی طرف چلتے ہیں گاؤں ڈڈو ماجرہ میں انچاس انچاس سے لے کر باون تک بوت رہے ہیں اور چاروں کے چاروں جو بوت رہے ہیں وہ کانگرس کے رہے ہیں وہ کانگرس نے لیڈ لی ہے اور وہ ساری کے سارا جو جنہ دیش تھا وہ کانگرس کے حق میں گیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکٹر 38 اس ویسٹ 38 ویسٹ جو بلکل ڈڈو ماجرہ گاؤں کے ساتھ لگتا ہے یہاں پر ایک ہی بوت تھا اور اس پر جو ہے بوت پر جو جنہ دیش تھا وہ بھی کانگرس کے حق میں گیا ہے اب بات کرتے ہیں ڈڈو ماجرہ کلونی کی ڈڈو ماجرہ کلونی میں چوان سے لے کر 65 نمبر تک یہاں پر بوت تھے تو یہاں پر جو ہے ایک طرح سے کانگرس نے کلین سویپ کیا ہے یہاں پر کسی ایک بھی بوت میں جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کو بڑت نہیں ملی پوری طرح سے یہاں پر جو جنہ دیش ہے وہ کانگرس کے حق میں گیا ہے اب آ جاتے ہیں گاؤں بٹیلا کی طرح گاؤں بٹیلا جو رہا ہے وہاں پر 66 67 اور 68 نمبر تین بوت تھے یہاں بھی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کو صرف 67 نمبر بوت سے بڑت ملی ہے اور باقی جو 66 اور 68 نمبر بوت رہے ہیں وہاں سے کانگرس پارٹی کے جو پرتیاشی تھے انہوں نے بڑت بنائی اب ہم چلتے ہیں گاؤں دھناس کی طرف گاؤں دھناس میں 69 70 اور 71 یہاں پہ تین بوت تھے اور یہاں سے جو 69 اور 70 نمبر بوت تھے یہاں سے پھر سے کانگرس نے بڑت بڑائی اور جو 71 نمبر بوت رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کے حق میں رہا ہے تو یہاں پہ بھی تین میں سے دو بوتوں پہ کانگرس آگے رہی ہے اب دھناس کی ہی ایک کچھی کلونی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہاں 72 73 نمبر دو بوت تھے اور یہاں پہ دونوں بوتوں میں کچھی کلونی میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ آگے رہی ہے اس کے بعد ملک لونی دھناس کی بات کرتے ہیں بہت بڑا ایریا ہے ملک لونی دھناس کا بھی یہاں 74 سے لے کر 77 تک 77 تک چار بوت تھے اور یہاں پر بھی جو کانگرس کا بڑا ہے جو کافی بھاری رہا ہے یہاں پہ تین بوتوں میں کانگرس آگے رہی ہے اور 75 نمبر بوت پر جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی آگے رہی ہے تو یہاں پہ بھی جنہ دیش جو رہا ہے وہ پوری طرح سے کانگرس کے حق میں رہا ہے دھناس میں اس کے علاوہ آس پاس بہت ساری کلونیاں ہیں جس میں ہاؤسنگ بورڈ کلونی چمن کلونی امن کلونی امبیدگر کلونی اس میں جو بوت بہت سارے بوت تھے 78 نمبر سے لے کر 109 نمبر تک بوت تھے ایک 32 بوت تھے یہاں پہ اور 32 میں سے صرف جو پانچ بوت ہیں ان بوتوں پر جو ہے کانگرس آگے رہی ہے 32 میں سے یہاں کا جو سمی کرن رہا ہے تھوڑا سا الٹ رہا ہے باقی جگہ سے دیکھا جائے تو یہاں پر بطری بوتوں میں سے جو پانچ بوت تھے وہاں پر کانگرس اور جو 67 بوت تھے 27 بوتوں پر بھارتی جنتہ پارٹی آگے رہی ہے تو مانا جائے تو دھناس کا جو ایریا رہا ہے جو کلونیا دھناس کے آس پاس رہی ہیں وہ سارا کا سارا جنہ دیش دو رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں رہا ہے اب اس کے ساتھ ہی لگتے سارنپور کی بات کرتے ہیں جو سارنپور گاؤں ہیں وہاں پر 110 اور 111 نمبر بوت تھے یہاں پر جو فیصلہ تھا دونوں بوتوں کا یہ پوری طرح سے ہم کہیں تو کانگرس کے حق میں رہا ہے بات کرتے ہیں گاؤں کھڈالہورا کی یہاں پر 112 113 اور 114 نمبر تین بوتھے اور تین کے تینوں بوتھوں پر کانگرس جو ہے وہ حاوی رہی ہے یعنی کہ یہاں پہ بھی اس ایریا میں بھی کانگرس نے کلین سویپ کیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کھڈالہورا جو کلونی ہے اس کی طرف یہاں پہ جو جنہ دیش ہے وہ بی جے پی کے حق میں آیا یہاں پر جو بوتھے وہاں پر پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کے حق میں لوگوں کا فیصلہ آیا اب بات کرتے ہیں گاؤں کھڈا جسو کی کھڈا جسو میں جو تو 117 اور 118 نمبر بوتھے یہاں پر جو فیصلہ تھا وہ پوری طرح سے لوگوں کا جو ہے وہ کانگرس کے حق میں آیا اس کے بعد گاؤں کھڈا علی شیر گاؤں کھڈا علی شیر سے میں پہلے میں بات کرتا ہوں گاؤں کھڈا لہورا کھڈا جسو اور کھڈا لہورا جو کلونی ہے اس کے بارے میں تو یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو جو بہومت ہے وہ اگر کلونی کو چھوڑ دیں تو باقی گاؤں کی بات کریں کھڈا لہورا گاؤں اور گاؤں کھڈا جسو کی بات کریں تو وہاں پوراں پوراں روپ سے کانگرس جو ہے وہ حاوی رہی ہے اگر کلونی کی بات کریں کھڈا لہورا کلونی جو ہے وہاں پہ جرور بھارتی جنتہ پارٹی کے حق میں لوگوں نے جنادش دیا ہے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے بات کرتے ہیں کھڈا گاؤں کھڈا لی شیر کی یہاں پر جو بوتھے وہ ایک سو انیس سے لے کے انیس سو بائیس تک تین بوتھے اور تینوں کے تینوں بوتھوں پر یہاں پر جو ہے وہ کانگرس پارٹی آگے رہی ہے ہاں جو ایک سو بائیس نمبر بوتھا یہاں پر کچھ بوٹوں کے مارجن سے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ آگے رہی ادروائز یہاں بھی جو فیصلہ تھا وہ کانگرس کے حق میں رہا ہے اب اگر میں دیکھوں یہاں کی کالونیاں اور گاؤں کی بات کریں تو یہاں کا جو جنادش تھا یہاں کے جو لوگوں کا فیصلہ تھا یہاں پہ جو بوٹ تھا وہ کانگرس کے حق میں گیا ہے یہاں پہ کہیں نہ کہیں یہاں چندگر کے گاؤں میں چندگر کی کالونیز میں لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو نکا رہا ہے تو کالونیوں کی اور ڈیاوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو نکا رہا ہے اور اس وقت یہاں پر جو بھئی لوگوں کا فیصلہ رہا ہے وہ کانگرس کے حق میں رہا ہے اب بات کرتے ہیں چندگر کے کچھ سیکٹر کی چندگر کے سیکٹرز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں چندگر کے ایک سیکٹر کی طلب سے ایک سیک سیکٹر جو ہے وہ بہت وی آئی پی ایریا ہے coordinate آئی پی ایریا کہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا تو وہاں پر ایک سے لے کر تین سیکٹر تک ان کا جو تھا وہ ایک ہی بوت تھا کیونکہ یہاں بہت بڑے گھر ہیں اور بہت کم لوگ رہتے ہیں یہاں پر یہاں پر بزنسمن لوگ منتری یا یوں کہیں کی وی وی آئی پی لوگ ہی کہیں گے وہ لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر جو ایک سے تین سیکٹر ہے وہاں پر لوگوں کا جو فیصلہ رہا ہے وہ بی جے کے حق میں بھارتی جنتا پارٹی کے حق میں رہا ہے تو اس کے بعد سیکٹر چار سے لے کے چھے یہ بھی وی وی پی ایریا ہے یہاں پہ بھی بڑے آدھیکاری یا بڑے آفیسرز یا منتری گھر یا بہت بڑے بزنسمن یہی لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک سو چوبیس نمبر بوت جو تھا سیکٹر چار سے لے کے سیکٹر چھے تک جو ایک سو چوبیس نمبر بوت ہے یہاں پر بھی بھارتی جنتا پارٹی نے پوری طرح سے اپنی بڑت بنائی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم سیکٹر سات کی طرف سیکٹر سات جو رہا ہے وہاں پر بوت بنے تھے ایک سو پچیس سے لے کر ایک سو اونتیس تک یعنی کہ ٹوٹل پانچ بوت ان پانچ بوتوں میں سے دو بوتوں پر ایک سو اٹھائیس اور ایک سو اٹھائیس ان پر کانگریس اور سیکٹر سات کی بات کرتے ہیں یہاں پر ٹوٹل پانچ بوت ہیں پانچ میں سے دو بوتوں پر بھارتی جنتہ پارٹی اس میں ایک سو اٹھائیس اور ایک سو اٹھائیس اور کانگریس جو ہے وہ تین بوتوں پر ایک سو پچیس ایک سو چھبیس اور ایک سو ستائیس ان تین بوتوں پر جو کانگریس ہے وہ ہاوی رہی ہے وہ آگے رہی ہے اب جلتے ہیں سیکٹر آٹھ کی طرف سیکٹر آٹھ میں ایک سو تیس سے لے کر ایک سو بتیس تک یعنی کی تین بوتھے اور یہاں پر جو جنہ دیش ہے وہ تینوں کے تینوں بوتھوں کا جو ہے لوگوں کا جو رجھان رہا ہے لوگوں کا جو فیصلہ رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے حق میں رہا ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے تینوں کے تینوں بوتھ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے حق میں بھوگتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سیکٹر نو کی سیکٹر نو میں 133 اور 134 دو بوت تھے یہاں پر جو پبلک کا فیصلہ ہے وہ کانگریس کے حق میں رہا ہے یہاں پر دونوں کے دونوں بوتوں پر کانگریس جو ہے وہ آگے رہی ہے سیکٹر دس کی بات کرتے ہیں سیکٹر دس میں چلتے ہیں سیکٹر دس جو ہے وہاں پر بھی جو فیصلہ ہے وہ پوری جنہ سے کانگریس کے حق میں گیا ہے لوگوں نے ووڈ جو ہے وہ کانگریس کو دی ہے سیکٹر گیارہ سیکٹر گیارہ کی بات کرتے ہیں سیکٹر گیارہ میں تین بوت تھے 137 133 اور 149 یہاں پر 137 اور 138 جو بوت تھے وہاں پر کانگریس پارٹی جو ہے اس کو بہومت ملا ہے اور 149 نمبر جو بوت ہے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بی جے پی کے حق میں ہوتا رہے ہیں اب آتے ہیں سیکٹر بارہ کی طرف سیکٹر بارہ میں بھی 140 141 اور 142 تین بوت تھے اور یہاں پر جو جنہ دیش ہے وہ پوری طرح سے جو کانگریس کے حق میں رہا کانگریس کا پلڑا یہاں بھاری رہا اور بی جے پی کو کسی ایک بوت میں بھی بہومت نہیں ملا یہاں پر بھی کہیں اگر دیکھا جائے تو کانگریس کو کلین سوپ اور کانگریس نے کیا ہے یہاں پر اب آتے ہیں سیکٹر 14 کی طرف سیکٹر 14 میں 144 اور 145 جو تھا یہ بوت تھے دو اور یہاں بھی جو لوگوں کا رجحان رہا ہے جو لوگوں کا فیصلہ رہا ہے وہ کانگریس کے حق میں رہا ہے اب بات کرتے ہیں سیکٹر 115 کی سیکٹر 115 میں بوت نمبر 140 سے 152 تک سات بوت تھے یہاں پر اور یہاں پر چار بوتھوں پر بھارتی جنتہ پارٹی آگے رہی ہے اور شیش جو بوت تھے ان پر کانگریس پارٹی جو ہے وہ آگے رہی ہے اب بات کرتے ہیں سیکٹر 16 کی سیکٹر 16 میں 153 اور 154 یہاں پر دو بوتھ رہے ہیں اور یہاں پر جو معاملہ ہے وہ 50 50 کر رہا ہے یعنی کی ایک بوتھ پر کانگریس اور ایک بوتھ پر بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ آگے رہی ہے اب آجاتے ایک بوتھ جو بنا ہوا تھا سیکٹر 17 اور سیکٹر 16 کے لوگوں کے لیے ایک کامن بوتھ تھا وہاں پر جو ہے لوگوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ کانگریس کے حق میں دیا ہے سیکٹر 18 کی بات کرتے ہیں یہاں پر 156 سے لے کر 169 تک چار بوتھ تھے اور یہاں پر جو فیصلہ رہا ہے وہ پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے حق میں رہا ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی تھے سنجے ٹنڈن وہ اسی سیکٹر میں رہتے تھے اور شاید ان کا یہاں پر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن رہا تھا اسی وجہ سے یہاں کا جو سیکٹر ہے اس کے سب کے سب بوتھ جو تھے وہ بی جی پی کے حق میں بھوکتے ہیں اب آگے بات کرتے ہیں سیکٹر 19 کی سیکٹر 19 میں 160 سے 165 تک جو ہے وہ بوتھ تھے اور ان بوتھوں پر 160, 163 اور 164 ان بوتھوں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور 6 بچے جو دو بوتھ تھے ان پر کانگریس جو ہے وہ حابی رہی ہے تو کہنے کا مطلب کہیں نہ کہیں سیکٹر 18 کے ساتھ سیکٹر 19 میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہا ہے چھے میں سے چار جو ہے وہ بی جی پی کے حق میں اور دو بوتھ جو تھے وہ کانگریس کے حق میں بھوکتے ہیں سیکٹر 20 کی بات کرتے ہیں سیکٹر 20 میں 166 سے لے کر 176 تک 11 بوتھ تھے یہاں پہ اور اس سیکٹر میں جنادیس جو ہے وہ پوری طرح سے تو نہیں پر یہ کہیں کہ جیدہ تر یہاں کانگریس کے حق میں رہا ہے یہاں پر صرف تین بوتھوں پر بھارتی جنتہ پارٹی آگے رہی ہے شیس جو آٹھ بوتھ تھے آٹھ بوتھوں پر بھارتی جنتہ کانگریس پارٹی جو ہے وہ آگے رہی ہے بات کرتے ہیں سیکٹر 21 کی سیکٹر 21 میں بوتھ میں بوتھ نمبر 177 سے لے کر 182 تک تھے یہاں پہ بھی 6 بوتھ تھے اور یہاں پر پوراں روپ سے جو کانگریس پارٹی ہے وہ آگے رہی ہے اگر دیکھتے ہیں تو سیکٹر 18 اور سیکٹر 21 ایک دوسرے کی پیٹ لگتی ہے ان کو ایک شڑک کا بٹ میں فانسلہ ہے تو شاید تندن صاحب 18 میں تو اپنی جو ہے کمانڈ بنا پائے ہیں اپنی پکڑ بنا پائے ہیں اس کے ساتھ لگتے ہیں سیکٹر 21 میں اپنی پکڑ نہیں بنا پائے سیکٹر 21 جو ہے وہ پوری طرح سے ان کے خلاف گیا ہے اور سیکٹر 21 میں کانگریس پارٹی کو پورن بہومت ملا ہے جتنی اس کی چھے کے چھے بوتھ تھے سب پر کانگریس پارٹی آگے رہی ہے اب بات کرتے ہیں سیکٹر 22 کی سیکٹر 22 میں بوتھ نمبر 182 سے لے کر 103 میں تک یہاں پر جو بوتھ رہے ہیں یہاں پوری طرح سے جو ہے ہم بات کریں تو کانگریس پارٹی جو ہے اس کو بہومت ملا ہے ایک یا دو بوتھوں کو چھوڑ کر باقی کہیں بھی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بہومت نہیں ملا یہاں صرف ایک یا دو دو شاید دو بوتھوں پر یہاں پر جو بھارتی جنتہ پارٹی ہیں وہ آگے رہی ہے باقی جتنے بھی بوتھ رہے ہیں ان سب پر جو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سیکٹر 21 20 اور جو 22 یہاں اگر انہیں تین سکٹروں کی بات کریں یہاں پر پوری طرح سے جو ہے کانگریس کو سپورٹ ملا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکٹر 23 کی سیکٹر 23 میں 194 سے لے کر دو سو ایک تک جو ہے بوتھ تھے یہاں پر جو لوگوں کا رجحان ہے وہ بھی کانگریس کی طرف رہا ہے یہاں پر آٹھ میں سے تین بوتھوں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور پانچ جو بوتھ تھے وہ کانگریس کے حق میں گئے تو دیکھیں یہ اگر سیریل وائز میں دیکھتا آ رہا ہوں اگر سیکٹر 20 کی بات کروں سیکٹر 21 کی 22 کی اب 23 کی بات بھی کروں تو یہ سارے سیکٹر جو ہیں یہ کانگریس کے حق میں بھگتے کانگریس کے حق میں کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سیکٹر 24 کی سیکٹر 24 میں 202 سے لے کر 206 تک یہاں پر جو پانچ بوتھ تھے پانچوں کے پانچوں بوتھ جو تھے وہ ان کا جو فیصلہ آیا وہ کانگریس کے حق میں آیا یہاں پر بھی سیکٹر 24 میں بھی کانگریس نے کلین سویپ کیا یعنی کہ یہ پوری کی پوری جو رو رہی ہے پوری کی پوری جو لائن رہی ہے یہ کانگریس کے حق میں رہی ہے یہاں پر پورا جو جنا دیش ہے وہ کانگریس کے حق میں رہا ہے تو دوستو میں نے آپ کو ابھی تک چنڈی گھڑ کے 206 جو بوتھ ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ وہاں لوگوں کا روجہان کیسا رہا وہاں کس کس بوتھ پر کس کس سیکٹر میں کس کس گاؤں میں کس کس کلونی میں کس پارٹی کو کس طرح سے بہومت ملا ہے تو یہ جو ہماری سیریز ہے یہ اسی طرح چلتی رہے گی کیونکہ چنڈی گھڑ میں لگ بگ 600 کے قریب بوتھ رہے ہیں تو یہ پہلی کھڑی تھی اس کا جو شیش بھاگیا اس کا جو باقی وشنیشن ہے وہ ہم اگلی کھڑی میں کریں گے آپ کو اگلی کھڑی کل دیکھیں گے سو دیکھنا مت بھولیے گا اس سے آپ یہ جان پائیں گے کہ چنڈی گھڑ میں ان کی جنتہ جو چنڈی گھڑ کی اس بار کا روجہان کیا رہا ہے کہاں پر کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جو تھی وہ بہت آشورست نظر آ رہے تھی اپنی جیت کے لیے دوسری طرف اگر کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کے جو پرتیاشی تھے وہ اور اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں آم انمی پارٹی وہ بھی اپنی جیت کو لے کے پرتیاشی تھی لیکن کہیں نہ کہیں جیت کو لے کر بہت اتصاہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جو کانگریس ہے وہ کہیں اس کی انٹرنل جو دکھتے ہیں انٹرنل کچھ فوٹ نظر آئی بہت سے لوگوں نے یہاں پہ استیفے دیئے جب منیش تیواری کو پرتیاشی گھوشت کیا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس کہیں بیک فوٹ پہ جا رہی ہے پر جب ہم ان وشریشن کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں کتنی کتنی ووٹ پڑی ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر میں بات کروں ہاں چندگر کے اتری بھاگ کی تو اتری بھاگ میں ابھی تک جو ہم نے وشریشن کیا ہے یا کچھ پوروی بھاگ کا ہم نے وشریشن کیا ہے تو وہاں پر جو جیدہ تر جنادیش ہے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کانگریس کے حق میں آیا ہے سو دیکھنا مت بھولے گا اس کی اگلی کڑی اور اس کی اگلی کڑی میں بتائیں گے چندگر کے باقی سیکٹروں کا کی وہاں پر جو بوتھوں کا حال ہے وہ کیسا رہا ہے نمشکار